بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سردیوں کی ایک خاص چیز بنانے جا رہے ہیں تو وہ ویڈیو کو آپ نے لازمًا دیکھنا ہے تو آج آپ کے لئے ہم بنائیں گے ساگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے سردیاں آ چکی ہیں تو ساگ جو ہے ہر گھر میں جو ہے سردیوں میں بنتا ہے تو آج آپ کے لئے ساگ کی ریسیپی لے کر آیا ہے تو کافی دوستوں کو یہ ساگ بنانے کا طریقہ پتا ہے اور اس کے بعد کافی دوستوں کو جو ہے جن کو نہیں پتا ان کے لئے یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈے تک لازمان دیکھنا ہے کیونکہ آپ ویڈیو دیکھیں گے پوری تو انشاءاللہ آج ہم جو ساگ بنانے جا رہے ہیں وہ ایک الگ طریقے سے یہ پرانی جیسے کہ آپ کو پتا ہے پرانے طریقے سے گھروں میں بنایا جاتا تھا تو اسی طریقے سے ہم آپ کو جو ہے آج ساگ بنا کر دکھائیں گے تو گاؤں میں جو ہے ساگ کس طرح بنتا ہے یہ آج آپ کو مکمل ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے لازمان پورا دیکھنا ہے تو چلیے ساگ کی ریسیپی وہ شروع کرتے ہیں جی تو الحمدللہ یہ آپ دیکھیں کہ چولے میں ہم نے آگ جلا لی ہے تو اس کے اوپر ستیلہ بھی چلا دیا تھا تو پانی بھی ہم نے اس میں ڈال دیا تھا تو وہ پانی ابھی ابل چکا ہے تو ابھی اس میں ہم ساگ شامل کریں گے تو یہ ہمارے پاس ساگ پڑا ہے اور ساتھ میں یہ فالہ کے ہیں تو ابھی سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ساگ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح ساگ شامل کریں گے ساگ میں پانی آپ نے زیادہ شامل کرنا کیونکہ ساگ اچھے طریقے سے جو ہے گل جائے گا بے لکل جو ہے دیسی ساگ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے ساگ مل جاتا ہے سانی کی ساتھ تو جو بزار سے ملتا ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے تو یہ جو ساگ گاؤں کا ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر ساگ کے نیچے آگ آپ نے زیادہ جلانی ہے کیونکہ ساگ کے نیچے آگ اگر اچھی جلائیں گے تو یہ جلدی بنیں گے جی تو ساگ اور پالاک ہم نے شامل کر دی ہے تو ابھی اس میں جو ہے ابالائے گا تو اس کے بعد آپ کو کناہ کا دکھائیں ابھی آپ دیکھیں کہ ابالا ہو چکا ہے تو ابھی اس کو جو ہے پھر سے اس طرح سے نیچے دبا دیں کہ ساگ کو تو ساگ کو ہم نے اچھے طریقے سے گال لینا ہے تو گالنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے پھر اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ محنت اس میں کریں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ ابھی میں اپنے گھر کا جو چھولا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کو ساگ بنا کر دکھا رہا ہوں تو یہ آج کا جو ساگ کی ویڈیو ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پساند آئے گی تو ویڈیو کو آپ نے انٹر تک لازمان دکھلا ہے بہت تھوڑی محنت ہوتی ہے ساگ کے اوپر لیکن جو ہے ساگ بنانے کا طریقہ کافی دوستوں کو جو ہے جیسا کہ ہر گھر میں جو ہے بین بھائی جتنے بھی ساگ بناتے ہیں نا ان کو جو ہے آج ہم مکمل گایڈ کریں گے ان کو مکمل طریقہ جو ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے انٹر تک لازمان دیکھنا تو ساگ کے لیے سبز مرت کو گرینڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا تو اب اسی کو جو ہے گرینڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو الحمدللہ ساگ جو ہے ہمارا اچھا طریقہ سی گال چکا ہے تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھیں بلکل اچھا طریقے سے جو ہے ساگ کال چکا ہے تو ابھی اس میں سے جو ہے پانی نکال لیں گے سب سے پہلے چورے سے جو ہے پتار کے دیکھ رہے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے کے اوپر لے جائیں گے جی تو الحمدللہ چولے کے اوپر پھر سے جو ہے ساگ کو چڑھا دیا ہے تو ساگ جو ہے ہمارا چفری سے گل چکا تھا تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ سبز مرچ جو ہم نے گرین کر لیا ہے بسم اللہ یہ آپ دیکھیں یہ اس کو ہم نے گرین کر لیا ہے تو آپ کے پاس اگر مشین نہیں ہے تو آپ اپنی دور میں جو ہے اس مرچ کو جو ہے پھول کر اس میں شامل کر سکیں بسم اللہ سبز مرچ ہم نے شامل کر دیا ابھی آپ دیکھیں یہ لال مرچ اور یہ دمک ابھی شامل کریں گے بسم اللہ یہ شامل کر دیا ابھی اس میں جو ہے اچھے پرینکے سے اس کو مکس کریں سبز مرچ اور لال مرچ نمک سبز مرچ اور لال مرچ نمک یہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اب اس کو اس طرح سے دیکھ سکریں گے بسم اللہ اچھے طریقے سے اس کو ہم چلاتے رہیں گے مینا تھوڑی ہوتی ہے اس میں بسم اللہ یہ آپ دیکھیں کہ ساگ میں جو ہے اچھے طریقے سے ہم نے مدنہ چلایا ہے تو اس طرح سے ساگ مان چکا ہے تو اب اس میں جو ہے تھوڑا سا آٹا شامل کریں گے دو مرچ جو ہے ہم نے اس میں آٹا شامل کیا ہے تو آپ پھر سے جو ہے اس میں مدنہ چلائیں گے جو ہے ساگ کو جو ہے پھر سے ہم نے چولے کے اوپر چلایا ہے تو اس میں جو ہے تھوڑا سا پانی وہ اس کو خوشک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم جو مدنہ پھر سے چلاتے رہیں گے اس طرح تاکہ جو ہے پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ساگ بھی ہمارا تیار ہو جائے بسم اللہ ہمیں جو ہے اس ساگ کو منعا ہانے کے لئے تقریباً تین گھنٹے لگے ہیں ہمارے تو یہ اب تین گھنٹے کو بعد جو ہے یہ ہمارا ساگ جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا بنا اور خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو الحمدللہ یہ آپ اس کا جو ہے یہ کلر بھی دیکھیں اور اس ساگ کو بھی دیکھیں کہ کتنا مزے کا جو ہے یہ ساگ بنا ہے ساگ کو جو ہے ابھی چولے سے اتار لیں گے بسم اللہ اپنے گھر پر جو ہے دیسی مکھن مکس کر کے جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں آپ تو تڑکے بھی لگا سکتے ہیں اس کو تو الحمدللہ بہت ہی مزے کا تیار ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کے ہماری پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ